تجھے وہ کرنا ہے تو ان نے کہا پرہو ایک بات بتاؤں کہ مجھے ایک دن بھی بینہ آپ کے درشن سے نہیں رہ سکتا ہوں تو میں یہ آپ کی بات ماننے کے لئے تیار ہوں ہر دن آپ کا درشن مجھے ہونا ہی چاہیے اس کے بارے میں بتاؤں تب پراثم بار بھگوان دتاتری جی نے کہا یہ ہے جہاں میرے پادکہ ہیں جو ہر جگہ گھومتی ہے ان پادکہوں کو میں تجھے پردان کر رہا ہوں اور ان میں سولہ کلائیں رکھ کر میں ان پادکہوں کو تجھے دیتا ہوں جس دن سبح روز میں جو منتر بولتا ہوں گیارہ بار بول کر بھی اس پادکہ کو اس صدقر کی تیرے راج میں ستھاپن کروں گا اور جب اس کے اوپر سر دکھے گا میرا درشن تجھے ہوگا نتی تجھے درشن ہوگا جو اس گروہ پادکہوں کو وشہ صدقہ کے ساتھ اپنی گھر میں ستھاپن کرتے ہیں ان کو درشن دوں گا ایسا داتات ریجی نے کارتی ویرین کو اشکرا دیا وہ دن آج کا دنی ہے مارک شرش شدھ شکل پوشکی دیتیا یہی بات بریل کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سارے سنسار کے تیرتھ جا کر سمدر میں ملتے ہیں جسے گھنگا یمنا یہ ساری چیزیں جا کر ساگر میں ملتی ہیں اور وہ ساگر سارے تیرتھوں کا سمایا ساگر گروہ کے چرنوں کے داہینے انگوٹھے میں نجواس کرتا ہے اس لئے سارے تیرتھت گروہ کے چرنوں کی دکھشیں انگوٹھے میں رہتے ہیں اور جو اس کے تیرتھوں کا ان کے دکھشیں انگوٹھے کا تیرتھ پرنہن کرتا ہے وہ سارے تیرتھوں کا پرساد سارے تیرتھوں کا ہنیا پرابت کرتا ہے یہ بات داتات ریجی کارتی ویریجن کو سمجھا رہے تھے اور کارتی ویریجن کو اسی دن انہوں نے پادوکاوں کی پوجا کیس طرح کرنی چاہیے اور اپنی گروہ کو کیس طرح گھر میں ستھاپن کرنا چاہیے ستھاپن کرنے کے بعد اس کی پوجا کرنے کے بعد روز ہم اگر ایک مالہ منتجب کرتے ہیں تو ہمارے گھر میں ہمارے گھر میں گروہ کا نواز ہو اور گروہ ہمیں ہر کشن جب بھی ہم پرارتنا کرے ہماری رکشہ کرے اس ویدھان کو انہوں نے ان کو سمجھایا اور کارتی ویریجن نے کہا پرابو پہلے آپ گروہ ہیں میں اس پادوکا سدھی دیویس کا آج پادوکا کے دن میں اس پوجاں کارتی ویریجن کو کھوجائی ہے جو اسے ہی پادوکاوں کی سدھی پران کرنے والا جن پادوکاوں کو آج کی جن کوئی بھی سدھ کر کر اپنے گھر میں ستھاپن کرتا ہے اس کے گھر میں گروہ کا آباس ہوتا ہے اور جو گروہ کی چرانوں میں نمسکر کرتا ہے گروہ کی چرانوں میں ایک ویشش وрамر سے اس کو نمسکر کرتا ہے اس کے گھر میں جب گروے پادوکاعلی ہیں اور گروے پرتکشو ہیں تو اس کے گھر میں کس پرکار کی کمی ہوتی ہے چاہے وہ درشمہ ویدیہ ساتھ نہ کرو یا کسی بھی ساتھ نہ کرو گروہ کا اس کے اوپر گروہ کی درپا ہوتی ہوتی ہے میں آج آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوں اپنے آپ کو گروہ تو نہیں کہتا میں پرمپنجن سدگردیو سامنے نکھلے شان جی پرمپنجن سدگردیو جی کا ششہ ہوں اور ششہ کے روپ میں پرمپنجن سدگردیو جی نے مجھے ان کی سوئیم کی پادکا پانیپت کے گروہ پروڑی میں مجھے دی تھی اور آج تیس سال سے میں گروہ پادکا سدگردیو سماناتا ہوں نکھل چیتنا کے اندر میں آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوا ہوں ان وہ پادکایں میرے گھر میں آج بھی پرتشتھت ہے گروہ نے کہا تھا کہ ان پادکاوں کو سر پر رکھے ہیدر آباد جانا اور تو اس پادکاوں کو گھر میں ستھاپیت کرنا جس دن سے گروہ پادکاوں کو گھر میں ستھاپیت کیا ہوں آج تمہیں کہتا ہوں آج نکھل چیتنا کے اندر کی ستھاپنا ہوئی میرا کیول نکھل چیتنا کے اندر کی ستھاپنا کرنے کا اودیش یہ نہیں تھا کہ میں گروہ بنو میرا اودیش یہ تھا کہ وہ گریب سادک کیونکہ میں بھی گریب پریوار سے آیا ہوں اور گھر میں چھوٹے چھوٹے گھر میں ہمیں سادنہیں سمپنہ کرنا ہوتا نہیں تب سادک کو ایک ایسی جہر چاہیے آج ہم جنگل میں جاتے ہیں تو لوگ تانترک نام سے بلاتے ہیں ہم ندی کے کنارے کرتے ہیں تو یہ مانترک ہے کہتے ہیں مندر میں جا کے بیٹھتے ہیں تو مندر میں حکال دیتے ہیں کہ مندر کا سمائے ہو گیا اور چلے جاؤ گھر میں سادنہ کرتے ہیں تو بچے پتی پتنی بھائی پتا ماتا ان کا بھی اروت چلتے رہتا ہے وہ سادنہ ٹھیک طریقی سے کریں نہیں سکتا تب اس کے لئے کوئی ایسا ستھل ہو جو وہاں سادنہ کر سکے اس کو کسی پرکار کی کسی پرکار کی اڈسل نہ ہونا ایسا ستھل ہونا چاہیے اس لئے میں نے گروہ چلانوں میں اٹھا رہی پتھنا کی تھی جب گروہ جی ہی Сегодня کیا ہے د рабاد آئے کہ گروہ جی میں ایک سادنہ ستھل بانتا چاہتا ہوں جس میں کوئی بھی سادڑ کسی پرکار کی بھی سادنہ کر سکے ایسا سازنہ ستھل ہوگا اور کرجی نے مجھے اشیرات بغان کیا تھا اسی کا پرتی روپ ہے جو آپ نے نکھل چیتنا کے در کی ستھاپنا کی وہاں کوئی بھی سازق کبھی بھی کسی پرکار کی آپ ایک بار نکھل چیتنا کے درمے پیوش کر گئے آپ کو کھانے پینے رہنے کی کوئی چندہ نہیں کیول آپ آ کر سازنہ کر لے کر جا سکتے ہیں چاہے پانچ دن ہو دس دن ہو ایک مینا ہو سال ہو آپ سازنہ کر کے جاتے ہیں جو سازق ہے سازنہ کے لیے ہی میں نے نکھل چیتنا کے در کوئی گروپاد پرابت کرنے کے لیے نہیں اس دیش سے ستھاپنا کرتے ہو میں نے جو گروپادکاؤں کی پوجا کی ہے اس کے بعد میں نے دشمہ ویدیان کی سازنہ کی بہت ساری سازنہ کے آج بھی کرتا ہوں اور میں آپ کو اتنا ضرور وعدہ کرتا ہوں کہ ان پادکاؤں کی پوجن سے جب پادکاؤں پر میرا سر رکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ساکشات گروہ میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور میں گروہ سے اشیرات مانگتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ آشرم آئیں آشرم کرو پرابو وہ کس سادھنا کے لیے یہاں آتے ہیں یا جو سادھنا کرنا چاہتے ہیں ان کے سادھاؤں کی ان کو سادھاؤں کی سدھی پردان کرو کم سے کم ان کے جیون میں ایسا تو کاری کرو کہ ان کے جیونے کوئی دکھ نہ ہو میں نے آج بھی آپ کو یہ بات کہتا ہوں مکھر چیتنا کے اندر ستھاپن کر کے آج 22 سال ہو گئے تیویس سالوں میں بھی گروہ جی کی کرپا سے سب سازک آئے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی بہت ہی بیمار ہو گیا بہت ہی کسی کارنوش اس نے اپنے پراند کیا گئے یا کچھ ایسا ہوا ایسا کبھی نہیں ہوا آخری کل کی اماؤسیا کی دن جو گرہن کی سادھنا ہوئی تھی اس سادھنا میں اچارت کسی کو نہ پہچانتے ہوئے رات کے اس دن اماؤسیا تھی سورے گرہن تھا اور ایک لڑکا جو مجھ سے بہت رہم کرتا تھا وہ پریوار بھی مجھ سے بہت رہم کرتا تھا وہ پانی میں ڈوب کر چلا گیا میں نے گروہ سے پڑکنا کی پر ہو یہ کیا ہوا تو اس نے کہا گروہ جی نے کہا کہ وہ چاہتا تھا کہ میں گروہ چراندوں میں اپنے پراند کو کیا ہوں کیونکہ اس کے گھر میں ہر دن پتا سے جھڑا ہوتا تھا بعد میں ہوا کام ایسا ہوا کہ گروہ کرپا سے ان ساری چیزوں کو ہوا میں آج تک باویس سال میں بھی کہتا ہوں کیونکہ جتنے بھی صادق آئے کوئی ایسا صادق روتے ہوئے نہیں گیا کہ میں بیمار ہو گیا ہوں مجھے کوئی اچھا نہیں ہوا ایسا کہتے ہوئے کوئی صادق آج تک نہیں گیا اور یہ کیونکہ گروہ کرپا ہے ہم گھر میں بیٹھتے ہیں تو کہ چندہ گرست ہو جاتے ہیں ہم گھر میں بیٹھتے ہیں تو وہاں آنے کے بعد سارے لوگ چندہیں چھوڑتے ہیں اور آج باویس سال میں گروہ جی کو گروہ جی کے بارمیت میں کہتا ہوں جہاں گروہ پاد کا ستھاپن ہوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گیا ہوگا جہاں گروہ منتر روز نیتے نہ ہوتا ہوگا کم سے کم کچھ بھی ہو پچاس سے کون مانا گروہ منتر جب نیتے گروہ نکل چیتنا کندر میں ہوتا ہی ہے اور وہ گروہ منتر ہی آج نکل چیتنا کندر کو چلا رہا ہے نیتی مہہ ساتھا جس گروہ پاد کا ہیں استھاپن ہوئی جس گھر میں گروہ پادکاؤں ستھاپن ہوئی آج کے دن صدق کر کے جس نے اپنے گھر میں گروہ پادکاؤں کی ستھاپنہ کیا وہ ہی سنسار میں اپنے گروہ کو گھر میں ستھاپن کرنے والا کہلہ آئے گا کیونکہ ہم ساکشہ سرشریر گروہ کو ستھاپن کر کے ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن گروہ پادکاؤں کو جیسے بھگوان دتا تری نے کہا تھا ویسے ہی ہم اپنے گروہ پادکاؤں کو گھر میں رکھ کر گروہ جی کا ساکشہ تنبھوں ہمارے گھر میں کر سکتے ہیں یہ پہلے دن مارک شرش شکل دیتیا کے دن بھگوان دتا تری نے اپنی پادکاؤں کو دیکھ کر کارتی دیریجن کو گروہ پادکاؤں کا محتوى بتلایا تھا اور کہا تھا کہ جو اس منطر کو آج کے دن کر کے گروہ پادکاؤں کا ستھاپن کرتا ہے اس کے جیون میں کسی پرکار کی کمی نہیں اور وہ جو بھی سازنہ کرتا ہے اس میں ساری انگلتا ہے پرابت ہوتی ہے جس کے گھر میں گروہ پادکاؤں ہم دیکھتے ہیں ہر ایک کے گھر میں میرے پاس بہت سمسچاؤں کو لے کر لوگ آتے ہیں گروہ جی ہمارے گھر میں پتنی بات نہیں سنتی پتنی چھوڑ کی جاتی ہے پتی پیتا ہے گھر میں بچہ نہیں سنتا بچوں کو نوکری نہیں لگی دھن نہیں گا بھاو ہے وہ ہے لیکن یہ سب کے ہوتے ہوئے بھی اگر ایک سنسار سکھ میں ہو پرائم میں ہو پتی پتنی پرائم کے ساتھ رہتے ہو بچے پرائم کے ساتھ گھر میں آنے کے بعد گھر میں رہنے کی اچھا ہو ایسا تب ہی ہو سکتا ہے جس گھر میں گروہ پادکاؤں کی ستھاپت ہو آج میرا گھر بھی ہے میرا گھر میں میں چھے بھائیوں کے ساتھ ان کے پتنی بچوں کے ساتھ میں رہتا ہوں اور میں آپ کو پورنا مشواس کے ساتھ کہتا ہوں گروہ پادکاؤں کی ستھاپتن اور جس گروپادکاؤں کے قرن میں نے گھر استعبت کیا ہے ہمارے گھر میں من مٹاؤ من مٹاؤ نہیں ہوتا ہوتا ہی یہ تو کھشن بھر کے لیے ہوتا ہے لیکن پھر سب لوگ بل کر آنڈ کی ساتھ کھانا کھاتے ہیں آنڈ کی ساتھ رہتے ہیں اور یہ گروپادکاؤں کی سرشتت ہے آج اس مہا میا مدر کے کشتر میں ہم آئے ہیں اس کشتر کی یہاں شیور کرنے کی کا سیر میں دینیش دیوان کو دیتا ہوں جو اپنے بلبوتے پر میں نے ان کو ایک بار کہتے کہتے ہو کہا تھا شیور کرنا ہے تو اپنے بلبوتے پر کرو کسی کے پر آدھاری تھوکر نہ کرو اور انہیں آج یہ تحاص رچا ہے کہ ان کو اپنے بلبوتے پر انہیں شیور کیا ہے میں ان کی پرشنسہ کرتا ہوں موسیقی موسیقی